محمد وعلیٰ آلہ وع helmets اجمعین اما بعد ولہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں تربیت فرمائی اخلاق سکھایا اللہ کی عزمت بٹھائی بچیاں بڑیاں ہو گئی اب ان کی نئی زندگی کا آواز ہے نکاح ہے تو ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت یہی ہے کہ لا تم کحر بکر حتی تستعذن جوان بچی کا نکاح اس کے بغیر اجازت کے نہ کرانا اجازت لینا اس سے پوچھ لینا اس لیے کہ بچی والد کے گھر میں آمانت ہے اور ذمہ دار کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی ایسے شخص سے اس کا ویعہ کر دے شاری کر دے جس سے وہ راضی نہ ہو اب اس میں گھر کی تربیت کا بڑا اثر ہے اگر تربیت نہ ہوئی اور بچی کی زد ایسے جگہ پر نکاح کرنے پہ ہے جہاں ایمان ہی کوئی نہیں جہاں دین ہی کوئی نہیں جہاں شرم و حیائی کوئی نہیں تو دیکھتے بھالتے آگ میں اپنے بچیوں کو پھینک دینا اس کی بھی اجازت نہیں گناہوں کی آگ میں پھینک دینا اس کی بھی اجازت نہیں تو دونوں پہلوں کی ریائت ہے ایک پہلو یہ ہے جو بے نکاح ہیں گھر کے ذمہ دار گھر کے بڑے ان کا نکاح کرائیں اس لیے کہ ان کی سمجھ اچھی ہے اقل بڑی ہے تجربہ زیادہ ہے وہ نکاح کرائیں لیکن ساتھ اس بات کی بھی تلقین فرمائی کہ بچی سے اجازت بھی لی جائے زندگی اس نے گزار دی اس کی رضا کا بھی خیال رکھا جائے وہ امانت ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے تو اس کا بڑا اثر ہے اس گھرین و زندگی کی تربیت کا کہ جو ماباپ چاہ رہے ہیں اللہ کرے اولاد بھی وہی چاہ لے اور جس طرح ماباپ کی ترجیح نیکی اور تقوی ہے بچی کی ترجیح بھی وہی نیکی اور تقوی ہو جائے خدا نہ خاصہ اگر دونوں کی زندگیوں میں فاصلہ ہو گیا ماباپ کی زندگی کا انداز کچھ اور ہے اولاد کی زندگی کا رنگ کچھ اور ہے تو پھر جب ازواجی زندگی کی بات آئے گی تو دونوں کے فاصلوں کے اندر بھی بڑا فاصلہ ہو جائے دونوں کے فیصلوں میں بڑا فاصلہ ہو جائے گا کہ ماباپ رشتے میں کیا ترجیح رکھتے ہیں اور اولاد رشتے میں کیا ترجیح رکھتی ہے دونوں کی ترجیحات میں فرق ہو اس لیے کہ دونوں کے زندگی میں بڑا فاصلہ ہے یعنی اگر ایک ہی گھر سے اممہ نکل رہی ہو اور اسی گھر سے بچی بھی نکل رہی ہو لگتا نہیں دونوں ایک گھر سے نکلیں دونوں کا اوڑنا بچھونا اتنا مختلف ہے دونوں کی زندگی میں اتنا فاصلہ نظر آ رہا ہے میں ابا اور بیٹی کی بات کر رہا ہوں اممہ اور بیٹی کی بات کر رہا ہوں جو زیادہ وقت زمانہ نہیں گزرا ورنہ پوتا اور دادا دیکھ لوں تو اور پوتی اور دادی دیکھ لیں تو اتنا فاصلہ ہے کہ کوئی یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو اتنا فرق آ گیا زندگیوں میں تو جب زندگیوں میں فرق ہوگا تو زہرِ ترجیحات میں بھی فیصلہ ہوگا فرق ہوگا پھر فیصلوں کے اندر بھی بڑا فرق ہوگا بڑا فاصلہ ہو جائے گا تو گھر کی درسگاہ کا کامیاب درسگاہ کا ہونا ضروری ہے کہ دونوں کی کم از کم ترجیحات تو ایک جیسی ہوں پسند نہ پسند ہو سکتی ہے لیکن ترجیحات تو صحیح ہوں کہ دونوں کی ترجیحات ایسی ہے کہ ایسا گھر میری بچی کو ملے جہاں اس کا ایمان محفوظ ہو جائے آخرت محفوظ ہو جائے دین محفوظ ہو جائے شرم و عیاء محفوظ ہو جائے ترجیح تو دونوں کی ایک جیسی ہو پھر پسند نہ پسند کا خیال لکھا جائے لیکن خدا نہ خاص تھا اگر ان ترجیحات میں ہی فرق ہو گیا تو پھر خطرے کی چیزیں تھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی بچی سے جب رشتہ آیا حضرت عبداللہ ابن عباس لے کے آئے علی کا رشتہ کہاں رسول اللہ تو میں پوچھتا ہوں میں فاطمہ سے اور آپ نے یہ رشتہ رکھا سامنے اور حضرت فاطمہ نے خموشی اختیار کی خموشی اختیار کی تو جوان بچی کی خموشی رضا ہوتی ہے اور جو شادی شدہ ہے طلاق ہو گئی شادی شدہ تھی بیوہ ہو گئی اس کی جب رضا معلوم کر لے تو پھر اس کی خموشی کافی نہیں ہے اسے اظہار کرنا ہو گا اس لیے کہ جوان بچیوں میں حیاء زیادہ ہوتی ہے شرم و حیاء زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے بسوقات اظہار مشکل ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہاں تو اظہار مشکل ہے اور یہاں تو کہا نہیں اب ہمارے معاشرے میں کچھ ہو رہے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہم شادی کراتے ہیں کہ مہر ہے فرمایا رسول اللہ کچھ اس کی معاشی حالت تو اچھی نہیں فرمایا کچھ تو تمہارے پاس ہوگا فرمایا فرمایا ہاں ایک زرہ ہے زرہ ہے اور ایسا قیمتی زرہ ہے کہ تلواروں کو کار دیتا ہے فرمایا اسی کو مہر مقرر کر لو جتنا ہے جتنی گنجائش ہے اسی کو مقرر کر لو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنی امت کے لئے بڑی آسانی فرمائی بلکہ برکت کی دعا بھی دیئے ہیں برکت کی دعا بھی دیئے آپ علیہ السلام نے فرما اس نکاح اور شادی میں بڑی برکت ہوگی جس میں بوجھ کم ہو لڑکے واروں پر بھی لڑکی واروں پر بھی نہ اتنا ماہر مقرر کیا جائے کہ لڑکی کے لئے مشکل ہو جائے اور نہیں اتنا جہیز کا مطالبہ ہو کہ لڑکی کے لئے مشکل ہو جائے بوجھ کم ہو اور اگر تم نے اسے بوجھل کر دیا اور مہنگا کر دیا تو جوان بچیوں کے لئے اپنی پاک دامنی بچانا مشکل ہو جائے گا نوجوانوں کے لئے اپنی عفت بچانا مشکل ہو جائے گا اس لئے کہ تم نے معاشرے میں حلال کو مہنگا کر دیا ایک حلال چیز تھی اسے تم نے بہت مہنگا کر دیا ہے اور اسے تم نے اسٹیٹس بنا لی ہے اسٹیٹس بنا لی ہے تو حیاء کو سستہ رکھو حیاء کو سستہ رکھو تاکہ حرام کے راستے سارے کے سارے بند ہو جائے اسے سستہ رکھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بتایا کہ مہر بھی زیادہ نہ ہو اور آپ نے جو اپنی بچی کو جہیز دیا سبحان اللہ بہت بھاری جہیز بھی دے سکتے تھے لیکن ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جہیز نہ ہو آپ کے گھر میں نہ ہو لیکن جو آپ کے کہنے پہ گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے ان کے لیے آپ کے بیٹی کے لیے بہت سارا جہیز اکٹھا کرنا کیا مشکل تھا لیکن آپ نے اس جنت کی سردار عورت کے لیے جو جہیز دیا اپنی حیثیت سے جو اپنی معاشی حالات تھی اسے سامنے رکھ کر دیا اب دیکھئے امام الانبیاء ہیں اور خاتون کونے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اببہ انہیں جہیز دے رہے چمڑے کا ایک تکیہ ہے خجور کے پتوں کے چھال بھری ہوئی ہے دو مٹکے ہیں ایک مشکیزہ ہے اور دو چکیاں ہیں اور ایک چادر ہے یہ کل کائنات ہے حضر فاطمہ کی جہیز کا بتائیے امت کو سبق دیا دیکھو حلال کتنا سستا ہے حلال کتنا سستا ہے اب تو تم زکاةیں لے لے کر بھی اس حلال کو نہیں پورا کر سکتے اس لیے کہ زکاة لے کر بھی شہانہ ولیمہ کرنا ہے حلال کتنا سستا ہے لیکن یہ حلال مہنگہ کرنے والے کہ ان شادیوں کو اسٹیٹس بنا دیا بڑا ظلم کیا ہے معاشرے پہ بڑی زیادتی کی ہے کہ حلال آمدنی بارے کے لیے اب حلال طریقے سے شادی کرنا مشکل ہو گئی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اللہ کے نبی نے فرمایا علی ولیمہ کر لینا حضرت ساد بیٹھے تھے کہ لیکن یا رسول اللہ مینڈا میری طرف سے گوش میرا دوسرے بیٹھے کہا رسول اللہ آٹا میری طرف سے حلال علی کے جہیز حلال علی کا ولیمہ کا معامل تیہ ہو گیا ایک نے گوش دے دیا ایک نے آٹا دے دیا سبحان اللہ یہ حلال علی کا ولیمہ ہو گیا وحلال علی کے پاس اتنا بھی نہیں تھا تو دوسرے نے کہا گوش میرا کھانا سارن میری طرف سے دوسرے نے کہا روٹی میری طرف سے تو یہ ولیمہ ہو گیا تو اس طریقے سے رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اپنی بیٹیوں کی زندگی سے ایک نمونہ پیش کیا کہ حلال کو مہنگا نہ کرنا مہر اتنا نہ ہو کہ وہ دے ہی نہ سکے جہیز کی لانت ایسی مصیبت نہ بن جائے کہ اسی انتظار میں بچی بیٹھی کے بیٹھی رہتے سر کے بال سفید ہو جائیں نہ نہ حسب استعداد کر لوگے آسانی سے اور ہلکے انداز سے کروگے برکت بہت ہوگی اللہ کی نبی نے دعا دی ہے اعظم النکاح برکتا ایسرہو معونہ اس نکاح میں بڑی برکت ہے جو ہلکا پھلکا ہو اس شادی میں بڑی برکت ہے کہ لڑکے والوں پر بھی بوجھ نہیں لڑکی والوں پر بھی بوجھ نہیں ہاں لڑکا غریب ہے بچی خوشحال گرانے سے ہے اور اگر بچہ باپ اپنی بیٹھی کے طریقے تعاون کرتا ہے اور اپنے دامات کے لئے سہولت کرتا ہے کوئی رج نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید علی کے لئے گھر تیہ کیا اور وہ گھر عیشہ کے گھر کے قریب ہی تھا اتنا قریب تھا کہ اس میں ایک کھڑکی تھی جو ہر وقت گھر میں دیکھ سکتے تھے تو یوں سہولت کر دینا یوں مدد کر دینا یوں معامن بن جانا کچھ کچن کا سمان دے دینا رہن سین کی ضروریات پیش کر دینا کوئی عرض نہیں ہے اپنی بیٹھی کو دے سکتا ہے دامات کے لئے سہولت کر سکتا ہے لیکن مطالبہ کہ فرنیچر ایسا ہونا چاہیے کمرے کی سیٹنگ ایسی ہونی چاہیے بناوٹ ہی ہونا چاہیے اور کوئی چیز ہلکی لگ گئی تو سخت نرازگی کا اظہار ہے یہ بڑی کمزور بات ہے بلکہ مرد کے مردانگی سے گری ہوئی باتیں یہ کمزور بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی ذمہ داری اس انداز سے پوری فرمائی اور اپنے بیٹی کو یہ جہیز دیا پھر ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام ولیمی کے معاملے کے اندر بھی آسانی اور سادگی فرمائی پھر جب بچی پہلے دن اپنے میاں کے ہاں جانے لگی تو وضو علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں میرے پاس ہو آپ علیہ السلام نے پانی منوایا وضو فرمایا اور جو بچا اس کے چھینٹے لے کر ان دونوں پر چھینٹے پھیں گے اور پھر دعا دی اللہم بارک بیہما و بارک لہما فی بنائیہما اے اللہ تو انہیں برکت عطا فرما دے اور ان کی زندگی کی جو آغاز ہے اسے مبارک فرما دے تو یوں آپ علیہ السلام نکاح والے جوڑے کے لیے برکت کی دعا فرما رہا ہے برکت کا دعا اور ایسا بھی کرتے تھے کہ بچی کی شادی ہو گئی اپنے گھر چلی گئی لیکن ہمیشہ آپ اپنی بچی کا خیال رکھتے تھے خیال رکھتے تھے پوچھنا ملاقات کرنا جا کے ملنا اور بس اوقات کوئی توفہ آتا کوئی حدیعہ آتا کوئی چیز کہیں سے آتی تو آپ اپنی بچی کو بھی اس میں یاد رکھتے تھے آپ کی ویسے بھی بچی ایک ہی رہ گئی تھی بچی بھی جا چکے تھے تین بچیوں کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور ساری اولاد کی محبت سمٹ کے فاطمہ کے لئے آگئی تھی تو اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کا خیال رکھتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا دماد میں اور بچی میں برطن کچن میں ہوتے ہیں تو آواز کبھی نہ کبھی تو آ ہی جاتی ہے آ ہی جاتی ہے تو ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں گھر سے نکل گئے اللہ کے نبی گھر تشریف لائے کا علی کا نراض ہو کے چلے گئے آج دوپیر کا آرام بھی گھر میں نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے بھیجا کہاں دیکھو کہاں ہیں دیکھا مسجد میں لیٹی ہوئی ہے پہلوے سے چادر ہٹی ہوئی ہے مٹی جسم پہ لگی ہوئی ہے کون ہے امام الانبیاء سبحان اللہ نہ تو بیتی سے یہ وضاحت مانگی کہ لڑائی کیوں ہوئی جھگڑا کیوں ہوا بات کو نہیں بڑھایا اور نہ یہ ہے کہ چلو چلو گھر چلتے ہیں چلو گھر چلو بس اوقات میکے والوں کی ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ چھوٹی بات پہاڑ بنا دیتے میکے والوں کی ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بات پہاڑ بن جاتے میاں بیوی ہیں اونچ نیچ کان نہیں ہوتی بھائی کان نہیں ہوتی برتن اکٹھے ہیں تو آواز آئے گی لیکن بات بات پہ ساس بیج میں داخل ہو رہی ہے اور ہر لمحے کی خبر لے رہی ہے ساس ہر لمحے کی خبر لے رہی ہے اور کبھی بچی کی ماں ہر لمحے کی کیا ہوا کیسا ہوا کیا ہوا رہنے دو ان کو زندگی گدارنے دو بسوقات ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں لیکن تیسرا آدمی گھر خراب کر دیتا ہے بات بہت معمولی ہوتی ہے اور ہوتی ہے گھروں میں ہوگی ہوگی ہوتی ہے اتنے بڑے لوگ ہیں ناراض ہو گئے چلے گئے اب تو ایک یہ کہ فاطمہ بھی بس کپڑے اٹھاتی ہے گھر چلی جاتی ہے ہم بھی جا رہے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھے میری بیٹی جنت کی سردار امام الانبیاء کے سافزادی چلو بھئی گھر چلو دیکھی جائے گی نا نا آپ نے اپنے بچی سے یہ کچھ نہیں کہا اور نہیں بچے نے کوئی یہ قدم اٹھایا گھر ہی بھی رہی علی باہر چلے گئے یہ بھی ایک سبق دیا غصے میں زیادہ کنٹرول نہ ہو تو باہر نکر جائے نہ کہیں اسنا غصے میں کچھ ایسا کر بیٹھو ساری زندگی کا پشتاوہ بن جائے غصے میں اوجل ہو جاؤ جہاں غصہ آ رہا ہے نا ماں سے زیادہ ہڑ جاؤ نظروں سے دور ہو جاؤ تو باہر چلے گئے لیٹ گئے دوپہر کا آرام مسجد میں سین میں مٹی لگی ہوئی دامن سے چادر آٹی ہوئی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلداری کر رہا ہے جسم سے مٹی ہٹا رہا ہے اور ساتھ کہہ رہے یا ابا تراب یا ابا تراب اے مٹی والے اٹھنا اے مٹی والے اٹھنا اتنے پیار سے آپ نے وہ اندار اختیار کیا کہ دہرے کوئی غصہ تھا بھی تو ختم ہو گیا ہاتھ پکڑا اور سیدھا گھر لے کے آ جائے اب تفشیش نہیں رکھی اس لیے کہ جب صلح کرانی ہے نا تو کہانی ہے نا سنا کرو ادھر کی کہانی ہے ادھر کی کہانی ہے پھر ہر ایک کی الگ کہانی ہوتی ہے صلح کرانی ہے نا بڑوں ہکام ہے مٹی پاؤ مٹی ڈالو جو ہوا سو ہوا گھر بنانا ہے نا تو آپ لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد ایک طرف اتھری کو بٹھایا ایک طرف اتھ فاطمہ کو بٹھایا خود لیٹ گئے اور اپنے پیٹ پر ایک کا ہاتھ پکڑا دوسروں کا ہاتھ پکڑا دونوں کا مات ملا دیا کہا بھائی صلح ہو گئی صلح ہو گئی یوں ملا دیا تو بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بڑوں کو بڑا پن دکھانا چاہئے کبھی بچے والے بڑا پن دکھائیں کبھی بچیوں والے اگر بڑا پن دکھائیں تو میرے عزیزو بچوں کا گھر بن جا کرتا لیکن ادھر ناک اونچی ہو اور ادھر سے ناک اور اونچی ہو تو بچوں کا گھر خراب ہو جاتا ہے ادھر زد ہے ادھر بھی تکبر ہے ادھر بھی انا ہے ادھر بھی میں ہیں زندگی بچوں کی خراب ہو گی تو بڑے بڑے بن کے رہیں بڑے بڑے بن کے رہیں بڑا پن دکھائیں اور بڑا پن ہوتا ہے ملا دینا جوڑ دینا دلوں کو اکٹھا کر دینا توڑنے والے بہت ہیں جوڑنے والے بہت تھوڑے ہیں توڑنا آسان ہے بھائی جوڑنا کام ہے نفرتوں کو اگانا آسان نہیں ہے چنگاری پھینکنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس چنگاری کو بجھا دینا اور دلوں کے زخموں کو بھر دینا اور دلوں کو جوڑ دینا یہ انسان کا کام ہے یہ بڑا پن ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا سبحان اللہ وہ سب کچھ ہوا جیسے آج مجھ اور آپ کو ضرورت ہے نمونہ جو بننا تھا یعنی جیسے جس کے آج میرے گھروں میں ضرورت ہے ہمارے گھروں میں ضرورت ہے ہماری زندہ ہی کے ضرورت ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے نمونہ جو بننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کیا اور کس طریقے سے آپ نے خیال دکھا تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمبارک زندگی کی صحیح اتباع نصیب فرما دے اور قدم قدم پہ آپ کی زندگی سے آپ کی صحت سے رہنمائی لینے کے توفیق نصیب فرما دے